السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ اکبر اشہد انہ محمد رسول اللہ اشہد انہ محمد رسول اللہ اشہد انہ محمد رسول اللہ لا حول ولا قوات الا باللہ اللہ حول ولا قوة إلا باللہ اللہ حول ولا قوة إلا باللہ اللہ اكبر اللہ اكبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ صلح على محمد وعلى علی محمد علی ابراہیم وعلى علی ابراہیم حمید مجید بارک علی محمد وعلى علی محمد تمام بارک تعالی ابراہیم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا لَّذِينَ مَنُتَّقُ اللَّهَ وَكُونُوا مَا الصَّادِقِينَ سامینِ کرام اور حضرت امام حسین رضی اللہ سامین ومرتوالاً گنا سمجھو مَنَئے ہی ہی ہاں تھی مَنئے ہی 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 ایڈا وڈا درجہ ہے اس پاروں شروع جدویں خطباز شروع ہوئے ہیں میری بدقسمتی ہے کہ لوگوں دے زینہ چونکہ اسلام دا تصور راہ بانا کہ پوجہ پاڑ نماز روزہ اس تو قدر نہیں نا خطمالی جان دے ورنہ علماء اسلام جو دے قرآن مجید دے مفسر ہے حدیث دے شعر ہے فقہ دے امام ہے انہاں نے انہاں گلان کوئی کہانیاں نہیں سمجھے انہاں تو دین بے بہت دو بڑے باب جڑے ہیں کہ اسلامی حکومت اگر صحیح قائم ہوئے اور خامخواہ لوگوں دے چھتنا اندازی کرنے بغاوت کرنے تو انہاں دا حل کیا ایدھے چوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہام ہے ہدایہ شریف زندتر دے کیا ہوا کس باتن پی حاضر باب جے امت اس بارج رہے نمائی چوندی باگیاں نہ کی برتا ہو انہاں دے مار انہاں دے قیدی انہاں دے مرے تو یہ دے صرف امت دے سامنے امام اور پیشوہ علی ہے یہ سورہ حجرات دی تفسیر فقہ دے کتاب البغاد اور حدیث دے باباں پڑو علی رسول اللہ تعالیٰ نے دینیا یہ تاریخ نہیں ہے پڑھنی پڑھنی ہے تو بغیر اسلامی حکومت نہیں سمجھا ہوں اور اگر حکومت بگڑ جائے امام جائر ہو جائے صحیح رستے نم چھڑ جائے او سے لوگاں نم کی کرنا چاہیے اے دے جی لوگاں کو کوئی نظیر نہیں کوئی سنت نہیں کوئی مثال نہیں سوائے امام حسین علیہ السلام حسین بچو کر دیئے پہ کفار دا اعتراض دیڑا ہے پنجاب یونیورسٹی کے مستشلہ نے کیتا کہ اسلام دا نظام بہت آلا مگر حکومت دی میربانی ہے کہ حاکم ٹھیک چل دا رہا ہے وگڑ جائے تو کوئی علاج نہیں اور انہیں صحابہ کرام الماء دے فتح سارے سر چھٹ گئے سی یزید دے سامل او سے ایک حسین سی جلے پارو عزت بچی اے عیوب دے زمانے لی کہلے مولانا موضی آکیا ٹھیک یا لوگ مجبوری تو چپ کر رہے مگر جلہ رسول دا نوازہ سی انہیں مثال قیم کرتی کہ ظالم اگے چکیڑا نہیں اس تو حاکم نے کیا کہ باغی جڑے انہا نہ کی حاکم بگرد ہے امت نے کی کرنا اے دو میں دین دے حصے ہے اور فقہ اور حضیث دا کوئی باب نہیں جلے اندر بیس آنی ہے مگر ساری بات قسمت ہی ہے کہ مولوی حضرات سانوں صرف نماز روزے چل جا کے ہندوئزم ہے کوئی یا بہت مذہب ہے پھر سونا چاہوں دے یہ نا دے زین تو تصور ہی نہیں کسی شاہی ہیں گید نہیں نا اسی کوئی 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 ہے مسلمان دنیا سے غالب رہن لیا اور اسلامی حکومت دے دین دا حصہ ہے مگر لوگ پورے جانگے تو ہون کیونکہ آخری خطبہ ہے میں زیادہ تفصیل نہ بیان کیتا تو پھرے گا لمحی ہو جانی آج صرف حوالے پڑھ دوں گا تاکہ آئندہ اگر اللہ کسے نے توفیق دے یا کوئی سنے تو کتاب بہاں لیکھ سکے ایک ایک حوالے تو کتاب لیکھ سکے اور تو آرے سامنے کوش تھوڑا جا خلاصہ آ جائے کیونکہ اگر سارے خطبات تمہید کہ وہ قیامت کی سی وہ اندھیرہ کی سی جنا چھا گیا سی جس پارو امام حسین رضی نے وہ لمبے چوڑے خطبے صرف انہوں بازے کر دیا ورنہ تسی پڑھ لو تاریخ یا کتابان دو جنیا ظالم حاکمانے اپنے دور چلکھوا ہی صرف چھوڑی جگر بھی یزید بیٹھا سی حسین خلاف ہو گا سارے پچھلے انہوں چھپاؤن لی پہلاں کام دے میں ٹھیک چلے آؤں بازے بربادی تو پہلاں ہو چکی اسلام والا کنڈا کر دیتا سی جس پارو اے آخری کیلسی تابوت دے اندر کی زیدنو بڑھونا اے آخری ہے بربادی اس تو پہلاں دیتا اس تو حضرت حسین رضی نے کی ہے بس اسی حوالے سن دے جاؤ کئی آزار جل ترسلہ کئی تو کڑ دے انگے مر کئی بیچارے بیچائن سی حضرت زین الدان مگر وہ اللہ زندی کی زیدنی پھیر رہا ہو اے ہونے میں توڑے سامنے ہندوستان دے جلیل قدر آدم موران آشر عزی ثانوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے ایک بڑا طب کا حکیم اور امت کے ہی داروا کیوں انہوں نے بہت کام کی تا قرآن دی تفسیران لکھنے حضرت زین الدان اے ورن دے فتاویان دا مجموعہ امداد الفتاوی اور وہ دی پنجوئی جل جل جلد دفعہ دو سو پینٹھا دو سو چھاڑ کسی نے ایک پوچھا کہ حضرت امام حسین رضی گھر سونی سنونی جلے کے میں تو چند ستنائز جمعہ پڑھے جنم الجواب فیل حقیقت واقعہ جان کا جناب سید و شودہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وان اہبائی و ساخت علا قاتلی وعدائی اس قابل ہے کہ اگر تمام زمین و آسمان وہور و مرک و جن و انس و جمع دات و نباتات و حیابنات قیامت تک کیا کریے رومیں گے صبت علیہ مسائب اللہ عنہ صبت علیہ یام سرنا لیالی عربی شیئر کہ جو مصیبتان سارتے پینیاں گرے دنہ تے پیجنیاں دکاری رات ہو جائیں فرمائے کیا کہ روندے رہنا جن انسان تے حور پری قیامت تک اور جلی دعا منگی ہے کہ اللہ حسین نالا اور دے ساتھیانا راضی ہوئے اور دے قاتلان اور دے دشمنان تے اللہ ناراض غزب نازل کرے تو بھی تھوڑا ہے فرماؤں دے قیامت تک روندے رہنا تہذیر تھوڑا واقعہ جان کا اے او کسہ جنا انسان مسلمان جدے رائی ایمان ہے اور نبی علیہ السلام نے اور حسین نم جاندہ پگلتا پانی پانی ہوئے بیٹی وڑی قیامت رسول اللہ نے قبرت گیا پجاس سال نہیں ہوئے کندے آنے کھیلنوالے کوڑے دوڑاتے مگر خیال کرنے کی بات ہے کہ جن کی محبت میں رویں پیٹیں تو جو حرکات ان کے خلافے تباہوں ان کا ارتکاب ان حضرات کے ساتھ سخت اداوت کرنا اے بھی کم دی گلب جنہ نہ انہم پیار چے روندے دے انہوں کی مرزید خلافی غیر شریح حرکتہ کرو یہ دی بہت بری گلد جن میں رسمہ کچھ محرمت ہو رہی ہیں دوست دیجے بے خیرت چود دشمنی آخر تے پھر امام فرماؤں دے دو سو چھار سوا ہاں البتہ اگر گاہے گاہے بنیت برکت بطور ذکر بزرگان بلا تاجین یوموں بلا الفظام اجتماع مجمع کہ لوگ نہیں کٹھے کیتے نہ کوئی دینیا قدی قدی برعوازیات سہیہ مطبرا بلا شرک تے رواف سے بدون فعل و اقوال نام شروع پڑے غلط رسمہ جنہ پوے مگر واقعہ پردہ رہے سہی اور غمگین ہو باعث خیر و برکت پڑے کہ دیلو سوے روئے کہ رسول اللہ دا بچہ آرہو جنہا ہے اور اتھے پھر آخری شیر لکھ دے آیت ذکرہ حلی البیعت لی انہ ذکرہم حوال مسکو ما کر ربتہ ہو ایسا صلو اہل سنت امام گزرے جتنے لے جا رہے ہیں تو انہیں یہ اہل سنت امام مسلک نہیں کی زید نہیں ہے کیا تو فرماؤن دے آیت ذکرہ حلی البیعت لی عربی شیر ہے کہ میں انہوں بار بار رسول اللہ دی اولاد دا واقعہ سنا اہل بیعت دا ذکر کر انہ ذکرہم حوال مسک کیونکہ رسول اللہ دے خاندان دا تذکرہ حضور اہل دے اہل بیعت دا تذکرہ کس طوری ہے ما کرتا جنہ انہوں رگڑیں گا یہ تصو خوشبو پھیل دی ہے ایک خوالہ امداد الفتاوہ پنجویں گے یہ دوں بعد ایک رسول اللہ کھڑی مرہ السلام نے دی گر ممولی ہم دی جو میں انہیں دے دی اہل دا کی بیان کرنا حدیث ہے جو میں تسیہ آمین اچھی پڑھنی حدیثہ پڑھ دے پھر دے حدیثہ ہیں اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام پیش گیدت سے ہے اور اس گرنوں اللہ دی بارگاہ چیدی یہ حمیت ہے پھر کسے دی شاہد دسنے دی کوئی فرشتہ نہیں اتریا سوائے حسین علیہ السلام انہوں چھپونا چاہوں دے انہیں صحابہ کرامتوں ام سرمہ رضی اللہ تعالی ام الفضل رسول اللہ تعالی حضرت عانس حضرت علی ابو تفیل سارے حدیثہ صحیح بیان کر رہے ہیں کہ اللہ دے رسول اللہ نے پیش گی دستیا کہ میرا بچہ جڑائی دی گی تھی آخری حالتوں نہیں اس تو جیتے حدیثہ نو من دے جینا کہ خدا دا خوف کرو ممبران چے بیان کرو چھڑ دیو اور گرلان کسے نو برا نہ کو تو اڈی مرد دیجے تھڑو مگر جو کش اللہ دے رسول اللہ تو آیا وہ دے بیان کرو تو اڈیاں دے باناں کیوں تالے لگ جاندے ہیں اور تسی سارے اندھا سنو دے دے مگر دے دے امام حسین رضی اللہ تعالی باری جاندے دے تسی گنگے ہو جاندے تشکاوف خدا کرو ایک کڑا آئے سنت ایک کڑا آئے حدیثہ مذہبہ دے دے تسی اللہ ہی پھر دے کوئی لیاو امام اور عالم دلے الفتر ربانی تیہیویں جلد امام احمد عبد الرحمن اللہ حضرت امام احمد بن حمبر دی کتاب اسی طبیب کرتی البابو ثانی اتیہیویں جلد ایک سو پجتر ایک سو چھتر ایک سو ستر سا پڑھنے البابو ثانی میں اسوائی الحواز چی مدت تھی وہ افضائیہ کہ یہ زید بلے زمانے دے سارے اندھو بڑے حادثیاں چھو اور سارے اندھو زیادہ دکھ دے اندھوالیاں چھو حادثیاں چکے رہا قتل الامام ابی باللہ حسین ابن الامام علی رضی اللہ وابن بنت رسول اللہ صلی اللہ فاطمہ تظارہ اے دے کمبخت دے دور دا سارے اندھو برا حادثہ اور سارے اندھو تکلیف دے دا مسلمان دے دلان دے اے حادثہ کہ آپ امام حسین ایتے درد دا بیٹا آریئے مرسل اللہ اور جگر گوشہ فاطمہ زہرازہ قتل کیتا گیا اوہ دے پھر تین سو چوتھر تین سو چوتھر تین سو چوتھر اے ہوئی حدیثہ ہیں کہ اللہ دے رسول پیش کی دس ہے اس تو یاد جس سارا عرم دریا برد کرو اور پرویزیں یاں گو ہو جاؤ کہ کوئی حدیث نہیں کنا کو گل اور مذہب اختیار کرو تے جے حدیث کوئی شیع ہے نا اور اے میرے تین لکھی گی تے راوی ہے تے پائی پرخلو اللہ دے رسول پیش کی تسر ہے اور اوہ دے ایک حدیث پاک جلید حضرت امیہ سلمہ رضی نے بیعت کر دیا برمایا اللہ دے رسول علیہ السلام برمایا امیہ سلمہ میرے کارچے سے ایک فرشتہ داخل ہویا اللہ مید خلیہ قبلہ جد ہوں تو میں پیدا ہویا تے نبوت آئی قدیل ہی آیا ایک خصوصی پیغام اللہ دی طرف ہوں آیا حسین ڈی شاہد یا ڈی وڈی شاہد ایس پاروں بھی صرف ایک بندے دا مرنا نہیں بندے دا باؤت مرے مگر امت جدوں خرص رستے سے چڑھ رہی تھی اور حکومت دی رہی ہے کہ طاقت سر انجن دی طرح دوسری لائن تے دور پہی تھی تے بولن اور چپ کر گیا وہ سارے بڑے نہیں سی بہت نیک لوگ سی مگر ویک کے دیکھ گئے بیس سار حضرت مابیہ دے کی ہویا بڑے بڑے سلاحہ سی متقیسی مگر ویک کے کوئی نہیں بڑھنا حجریاں جب ایک ہے سب اک پڑھون لاغ پیسی اللہ اللہ کر لاغ پیس خاموشی تاری ہوگی بے بسی ہوگی اوڈا بے کتاباں سب موجود ہے بے بیچارے کی کردے ساری دنیاں کا مرلی چار ہوں دی فرمان دی ہیں فکار علی انبنا کہا دا حسین و مقصور کیا کہ بچہ جڑا تیرے روک جانگ میں اکشا سے اندر کہنا ہوں گی آگیا مگر اللہ دے فرشتے نے جذوئے میرے آنکھیں سوار ہو گیا یک و دولہ ظہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا من کے بھی بڑا تھی کدھی میری پشتے بیجندا کدھی کندیاں سے بیجندا کدھی کتے بیجندا اس ورہ اللہ دے فرشتے نے فرمایا کہ اللہ دے رسول اللہ توحبو تسی یہ دن پیار کر دے کارا نام آپ نے پیارا ہاں کیوں پیار ماں کرا پھرمایا ان امت کا ستک سلو حشر جیسے بچے دائے ہونا کہ تیری امت نے ان کو قتل کر دے یہ ظلم ہونا ہے مکتول ہونا بیچارا وین شیط اور رہتو کرمکان لدے یکتل پھی ہے کہ جیتو چونہ تو میں اچھے دی جگہ بھی تنو وہ خواد مٹی بخوادنا جیتے شادتوں نے فضر آوے بیدی فضر آبتینا تنو ہمرا ہاتھ مارے اور مٹی سرک رنگ دیا کہ اللہ در سبور آو مٹی اے منحوس مینہ جدے چھے فردن در سبور کتر اے تین حدیثان سے امام نے اتنے نکل کر دی ابن کسیر البزاہ جب نے لکھ دے وَقَدْ رَوَيْا حَادُ الحدیث مِن غَيْرِ وَجْنَ امَّنِ سَلْمَا وَرَوَاتْ تَبْرَانِيَنَ امَّنِ امَّا وَفِيَ قِصَّةٌ امَّنِ حَدِيثِ زَيْنَبْ بِنتِ جَاشْ وَرَبَابَ اَمَّنِ الفَضْلِ عَمْرَاتِ بَاسْ رَمْبِيَ الْأَسْلَامِ بِي چَاچِجِ عَمْنِ الفَضْلِ حضور جی بیویں وَدْدَحَانَ زَيْنَبْ سَبْنِنَوْ بِانْكِتَا حضور ہے کہ گئے وَارَسَلَوْ وَغَيْرَوْ وَاہِدْ مِنَ التَّابِينَ اور جڑے صحابہ تو بعض ورے تابینوں رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا سی پورا ہونا بلکل وقت آگیا اوہ دری میدان بن چکا سی سٹیج تیار ہو گیا سی حسین رضی نے ویخ لیا بے امت نے بلکل سیم وزارت میں جلی ہے کچھ رشوت نہ خرید لیا گیا پیسے چپ کر گیا بڑے بڑے انوں جیتی آمانوں جیتی ہوتا ذکر کنے کرنا سی اوہ سے خزانے دے موں کھلے سی بوریاں دے دے کے چپ کر آتے دجھے جڑے سے تلوار نہ چپ کر آتے اوہ سے امام حسین رضی نے سارے حالات نظر مغربی کوئی چارہ نہیں دے سب نے دیکھ کے بس یہ چپ ہو گیا کچھ کھا بھی گیا ہون سوائے دے بھی میدانز لکھنکے بے قسم ان کے جان دے دیا نا کوئی مقابلہ نہیں کوئی طاقت نہیں اے سٹھونجہ سال دی عمر جدوں کہ میری دڑی جڑی مینڈی نرنگی ہے میدانز کھڑا ہو جا اے امت ظلم کرے تیران دی بارش ہوئے میرا سر کٹ کے شہر بشہر پھرایا جائے کوڑے جڑے دس سوار میری لاش دے دوڑائے جان پھر ستے جڑے لوگوں نے ان چھٹا پھوے شاید امت جاگو گے جاگی ہے پھر وہ بعد حالات پھر کر دیا انشاءاللہ ہونگے ستے نہیں رو بہل کوئی مشرق مغرب دعائی مچ گئی کہ یار ایڈی بدماشی کہ رسول اللہ تھا بچہ پھر مدینہ تو رسول بھی بحرم کی اور پھر خانہ کعبہ تھا جلاؤنا اتنے کی سے چار سال دن لے تھے یزید نام رادلے کرتے کیٹی سے باقی رہ گی کہ رسول اللہ تھا خاندان مار جتا مدینہ شریف تین دن ہو جا رہا پھر بیت اللہ نے اگل آتی قیامت آئی پھر دنیا اٹھی مردے جاگے مگر جاگڑی امام حسین دے خون دے فارضی ضرور سی کہ جتنا مرد نہیں چاگئی ہے نا مرنا چاہی رہا کیا بے لکل مرے اور مرن دے موقع سے پھر ایک سو ستتر سفا کہ جتن امام حسین شہید ہو جائے رسول اللہ تھے کی گزر رہی حدیث پاک فرماؤں دے ابن عباس رسول اللہ تھے چاٹے دے بیٹے کہ دوپیر دے وقت میں مکہ خواب دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکیا کہ حضور کھڑے سی وال کھر رہے سی سارے جسم دے مٹی اور کٹا پیاس ہاتھ سے شیشی خون نہ پری میں کبرھا کے پسیا کہ اللہ درسول میرے امام باپ چرتے قربان ہوں ہی کی ہے ہاں حلیہ تو اٹھا اور اے خشیشی کہا اللہ ہاں دا دم الحسین صحابہ فرمائے حسین اور دے ساتھیں دا خون ہے سویر تو کٹھا کری جانا اور انو اللہ بھی بارگاہ تیش کرنا یا امت نے بات میری نیکی کا بھڑ دیتا فاہ سائنہ ذالک لیون فواجد بقوت لفی ذالک لیون اسی یہ وقت جڑا سی وہ پھر چنگی تنا یاد کر رہا ہے دین کڑا ٹائم کڑا جدہاں پھر کافلہ مزد بات بیچارہ لٹیا پھٹے آیا پوچھا ٹھیک ہو ہی وقت سی ہو ہی دین سی جدہوں میدان کربلہ حسین صحید ہو رہا ہے رسول اللہ سال سی امام بن اکسیر فرمان دے رواد احمد وطبرانی ورجال احمد ورجال السحی وقال ابن اصیر فکسیر فل بلا تفرد ربی وائے سنادو قوی بیلکل سندان پکییاں راوی پکی بھائی خدا دے پنجل چارچو کوئی خوش ہونا چاہوں دا امام اسے انہوں مارے گا انہوں مرنا ہی چاہیے پھر کرو خوش نہیں انہوں کوئی ڈکڑا اس دنیر اندر لوگ بدماشانی نعرے مار رہے ہیں تو انہوں ہی نہیں کوئی رکھ سکتا مغیر اللہ دے رسول دا بیکھو بے اسو ایک کی گزر یہ حالت جدہو فرشتے دستیا حضرت شریف رہو دے میں داخل ہویا کہ رسول اللہ دی آنکھا آنسو بیڑا ہے ارے میدانیں سفین میں جاندے ہیں جو حضرت سے معاویہ نہ جانگلی جا رہے اسے تھے پہنچ کے آکھیا ایک پہلی حدیث ہے اس پر عباد اللہ حسین صحابت قدم رہیں صحابت قدم رہیں تو وہ پوچھیا لوگوں نے کی 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 فرمایا رسول اللہ کو ایک دن میں گیا وائنا تفیدان بس پہر یہاں سے دریازی طرح حضرت شریف رہی اکھا میں خیال اللہ حضرت شریف رسول کیسے ناراض کیتا تھا تو ہرنی اکھا کیوں بس پرمیاں نہیں میرے کل ہونے فرشتہ اٹھیا دسے آکے حسین شتے فرات دے فرات دے کنارے دبا ہونا اس پاروں فرلام حملے قیانی آنفازہ میں نے قابو نہیں دے اپنی اکھاں دے وہ دے ہونا نہ واقعہ مگر ہونے بے بس ہی ہوگی میرے اکھاں جڑیں گا بے پھئی یہ سوچے دے بارے جانے سور اعلان کرے آسمان تو خصوصی فرشتہ خدا پہ جے اس پاروں پہ امت قیامت تک جدو ہے مثال چاہی دی ہوئی پہ کافرانہ دے لرد دے رہے ہیں دے مسلمانی بدماش ہو جائے دین دی تحریف کرے مٹھی پریف کرے تھٹھے کرے کدی پردے نوں براکا ہے کدی ڈاڑی نوں براکا ہے کدی کسے نوں وہ سیچی کہنا چاہی یہ کوئی مسلمانہ دے پر لے جلیل نہیں سوائے دے بزارم دے اگر سیر چکا ہی رو اے سب کے نہ سکیا حسین پھول گیا حالانکہ اللہم اقبار امت الارضہ کلام پڑھے آئے کافرہ حجاز میں کوئی حسین بہی نہیں ان کی خیامت ہے کرما ہے نہیں گا نمازہ نہیں ہو رہی ہیں حسین ہے نہیں کافرہ حجاز میں کوئی حسین بھی نہیں گرچہ انتاب دارہ بھی گیس ہوئے دجلاوہ پھرا وہ جو رہے آدھے کنارے درہیت ہونے بھی چمکتی اٹھو کوئی مسلمان ملکندہ کی ہو گیا مگر حسین ہے ہنگا حسین ہوندہ تھا میں وہاں سے نکل دا کوئی نہیں بس واض ہو رہا ہے کان فرنسان ہو رہی ہیں ہن ربی الاول شروع ہو گیا جمال مصطفیٰ محبت مصطفیٰ آنسوہ مصطفیٰ اور جنہوں حضرت عمروز نے سخت ہی نا ڈوکتا سی کوئی حضورز نے گلانہ سناوے اٹھو امد نے کی لیا نا حضورز نے رنگا سی یعنی وقت زائق کرنی کہ جمعہ خراب کرو اور امد نے چسکا پاتا کہ میں لے بے کے سن دے رہا بھئی نبی دی گل کرو علیہ السلام علیہ السلام لیا کیے توانوں کی دسیاں سی اوہ ہے گا کچھے کوئی اوہ پیدا کرو اوہ جی بھئی حضورز نے موزے حضورز نے حلیہ اے اضالتالخفا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ حضرت عمروز بصیر سی بجے سوندے رہنا صرف اکرانہ کھونی ہیں سونسان کے چلے جاؤ کپڑے ایڈا سی کچھ ممد پر لینی پر اس دوں حضرت حسین رضی دی بارج تیسرا حوالہ کہ دیڑا میں کئی وڑی دور آ چکا کہ یزید تو گرنی سے شروع ہوئی دیڑا وقت ہے حضرت حسین رن حضرت معاویہ دے زمانے جس گزر رہا اوکھا وڑاوز بجو ویخ دے رہا ہے کہ ساڑے بے گناہ ساتھی صحابہ حجر بن عدیر چھے ہو دے بے گناہ قتل ہوئے جنگل جن در عمر بن حمق دا سیر پوری سبسرنج کم آیا گیا لوگوں دے مکان گراتے گیا کیا لینا محبت رکھ لے سی کیامت آئی اور ممبران تے حضرت 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 رہی ہے ویخ دے رہا ہے اس ویلے ایال بیدایہ ونہا امام ابن کسیر دے اور کوئی انہوں نے یزید نہ دشمنی جنہ زیادہ زیادہ نرمی کر سکتا ہے انہیں تھی حق دے لکھنا پہا مگر بہر حالے ہوتا ترخدار شامی سی کوشش کرتا پہ انہوں بے گناہ بنا جا مگر حق دے نہیں چھپ سکتا اٹھمی جلزہ ایال بیدایہ ونہا سی باندھویں صفحہ اوہ سوے فرماؤنجے کہ معاوین ان لوگ جڑے سے اطلاع دیں دے سی بے حضرت حسین کو لوگ آن دے ہونگی جڑے حضرت حرید ساتھی سی نا اوہ بیچائے ہیں نا بیچائے بیڈکور جو آگتے ہوندے اتنا ہیں بے حضرت حسین نے صلاہ کر کے ہر سارے پلے کی پایا صلاہ جی کسے شرط عمل ہویا کوئی گل پوری ہوئی ہے بے گناہ لوگ جڑے سے آکھا پچھلیں ہیں رنجسان تو نہیں مارنے وہ مارے جا رہے ہیں علیچہ لانت ہو رہی ہے مالِ قریمت لٹھیا جا رہا اس ویڑے ہی گرو در گرو بے کلاہوں دے سی کہ حسین اٹھ یہ مہم بھی سمجھ رہا سی کٹھنا چاہیتا مگر وعدہ جڑا سی انہیں مجبور کیتا سی سمجھو ایک سو بارہ سبا باکاتا با مروان الہ معاویہ انی لست آمنہی پونا حسین مرسدل پتنا مروان نے مدینےوں خات لکھیا معاویہ نو کہ منوے ڈاریا کہ حسین جڑانے انہیں اٹھ کھڑونا تو کوئی خرابی پہ جانی ہے کہ نظر آنڈا بھی ایک مقابلہ بڑھائی ہونا ہے گرو آ رہا تھے لوگ بے چین جڑے انہوں نے ساتھی تنگ کر دے اور انہوں نے دکھا بھی ہے کہ قادم المسید بن نجبہ تلفزاری حضرت حسن رضیم دی موت تو بعد امام حسین کو اے مسید بن نجبہ بھی ہونا چاہیتا جنہیں پانچ بندیاں خاتل حیاسی نکوفیاں رسول اللہ سے زمانے دار بیش مار جنگاں جنہیں جہاد بڑا حصہ لیا ایک اہرے گرے بندیاں نہیں سی جنہیں خاتل حیاسی لیڈروں سے حضرت سلیمان من صورت خزائی نوے سال دا صاحبی جلیل نبیل انہیں کٹ کر کیا کیا سی کہ شکر ہے معاویہ مرزاد ہونی یار حسین منہیں بات بھی گئے مگر پہلے آنگی مسید بن نجبہ بہت لوگاں دنال آئے حدیث راویہ سے آسطہ دے آکھا کے حسین چھاٹے دی حکومت ایران بغاوت کر وقالو قدر امن رایا گا و رایا خی کا تکیاں لگے سانوں پتا تیرے پرانے سرحانوں پسند کی کا خون ریزی بند کرنی چاہیے تمہیں نیسی پسند کر رہا چاہیے کیوں یہ ہو جانا سرح کی تیجے وقالا انہیں لارجویں یوتی اللہ خیرانیتی دی حب القاف آپ نے ونویا میرے پرانوں میں نمید کرلہ میرے پرانوں میں حجر دو گا او دی نیرت اپنی سی کہ خون ریزی تو بچنا چونلا سی ایلی کو بری کرنی سی تو جیسے مروان نے لکھیا مر کے دین نو بہانہ بنا رہی بھی ہے امام حسین رضی نے خات لکھیا کہ اللہ تعالیٰ آنڈا جدو کسی نمازہ کرلو تو تو فیروفادہ نبھونا چاہیدہ وقاد امبیتو ان قمم انا قوم من احل کوفا قد داؤکا لشکاک تے منون اطلاع ملی ہے بے کوفے آنڈا انتو کچھ روگا ہوں دے تے نم دعوت دن دے کہ تو خراف کر وحر العراق من قدر رب کا لفظ دولہ بی کا وخی کا تے عراقین انتو جان نہیں ہے نا کہ تیرے پیوناوی نا تیرے پراناوی پرانے حوالے بھی دیتے ہیں کہنا جے مگرنا لگیں اللہ تو ڈار حسین تے تیرہ موازہ ہویا تیرہ فائنہ کم منی مطا تکیدنی اکید کا جے توں مرنا کوئی چال چلیں گا تو میں بھی چلوں گا تمکی امید خاتلی ہے وقاتبہ علیہ الحسین اے حوالہ نوٹ کرو نا سی کہ حسین نو سمجھو کنے سال پہلا تو تڑ پریا ہے فرمایا عطانی کتاب خات تیرا مینو مل گیا وانا بغیرلہ جی بڑا گا کنی جدیر تے جو تم سنگلہ لکھنیا نا میں نہیں کرنا چاہوں دا میرے پرانے جو موازہ کیتا میں ہوتے رہوں گا مگر اونا واضح ہیں جیوی سی تسی سن چکے پچھے اپنے بات نہیں ہو کسے نو کرنا امام حسین نو ساستے بیٹھا کہ چلو اے مروب گا پھر ہی کوئی مگر جو دن ہو گئی کلٹ ہو کے آنا اوہ دن پھر اٹھنا پائے گیا فرمایا میں جو کچھ تو لکھ دا ہے یہ نہیں کہنا چاہوں دا نہ کوئی واضح توڑنے دا وَالْحَسَنَاتُ اللَّهُ يَحْدِ لَا إِلَّا اللَّهُ پِرْ نِكْلِ دَا رَسْتَ اللَّهُ سُجَانُ دَا عَيْتَ وَمَا عَرَتْتُ لَكَ مُحَارَبَا وَلَا عَلَيْكَ خِلَافَا فِلْحَال نان تیرنا میرا جانگ دا کوئی رات دا نان خلاف دا وَمَا عَذْنُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَذْتُ لَكِ جِحَادِ اے فِقْرَاجِنْ حُسَنَاتُ اللَّهُ سَمْلِ نوٹ کرنا کئی مزد بات کر اے فرمایا میں کوئی جانگ نہیں تیرنا کرنا چاہوں دا مگر جرا تیرے خلاف میں جہاد نہیں کر رہا یزید دینی تیرے تیرے خلاف جرا جہاد نہیں میں کر رہا اے دیج منو اللہ سے سامنے کو عذر نہیں سامنے نظر ہوں میں اللہ نے کی جواب دوں گا کہ دین کا جو حال تو کر دیتا ہے جہاد تیرے خلاف فرض ہو چکا مگر سمجھ نہیں ہوں دی جرا میں ہوں نہیں کر رہا وعدے پاروں پر آدھے اللہ نے کی جواب دوں گا وما لو فتنہ در آدمی مراد کامرہ حاضر امہ تجرہ توانا فتنہ نہ پیدا کریں میرے علم تیستو وڈا اس امت لی کوئی فتنہ نہیں کہ تیرے جیسے آدمی سر برا بن گیا امتی بھاگ دوٹ تنگوں مل گئی یہ مکہ فتا ہونتے مسلمان ہونہ رہے اے دو وڈا ہور کی فتنہ ہونا اے میں توڑے سامنے عرب اداد جو پر جکتوں حسینی تحریک لی سمجھاؤ لی کہ کنی مد تو بیچارے بیچائن سی کہ دین دنیا سے جڑا کٹنیاں جا رہی ہیں اور فرماؤ دے میں ان کو عذر نہیں ملتا میں رب نوکے میں مناؤں گا بس اکیوں چپ کر رہا فتنہ جڑا جو آنا فتنہ ہوڑ کی ہونا تیرے جیسا بندہ حکوم احمدہ سربنا بن جائے نمازان بی وقت ذکاچ لوٹ کے اپنے ساتھیانوں کھلو نہیں نیکانوں قتل ہوڑ کرا فتنہ پیدا فتنہ سے پیدا ہو چکا کہ کوئی رشو اتنا قائل کی تے گا کوئی پیسے نہیں دو بندے چوٹی گئے کہ اللہ حسین رضی نے باقی بے بس کی تے گئے کہ حضرت عمر رضی نے سابزہ دے عبداللہ بن عمر رضی نے بہت نیک پرحیز گارہ دے لاکھ روپائیہ لوگوں سے ضمیر خرید رہا آج لوگوں سے کرپشن ہوں دییا پاکٹنیاں جڑا ہوں لیا بھائی بانی کون ہے تھا سبسنے سے اسلامیہ سے ستنے دی آپ چن رکھی ہے بے ایمان کردے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو انہوں نے پیسے پیدے شکریہ انہوں نے اکھیا ہے کی کردہ پر تیرہاں جوزہ الفتر باریدہ حافظ حضرت عمر رضی نے فرماؤں دے ایک لاکھ روپائیہ دے سے پیدے سنن دے کے لئے انہ مہاویہ تراد ابنا ہمرا لائیں بھائی علیہ زید ابا زندگی چی اپنی اکھیا عبداللہ بن عمر یارے تو آرنائی پتی جا ہے بے میں کہو گہ دہیں کریا کرو تو بیعت کرنا انہوں نے کار کیا بے کاری بیعت کرنا ارنالڈ کیا ایک وقت ہی دو حاکم تو مریں گا تو پتہ لگو کنو حاکم بنا ہونے ہیں ایک پاسے تو حاکم ہے ایک پاس دو آنکھ بیٹا ہمیں کلی ہونیاں کوئی خدا آدھا خواف کر پھر سرہ رہ مہاویہ بے میں آز فیدر توبہ توبہ کوئی خوشی نہ سنوڑ رہی ہے کہلا رسول اللہ دے دینوں چھوڑی پہ نہیں روئیے کیوں نہ روانے نہیں تسی جائیں لے وہ لنگ ہے چلے گا اللہ انہوں نے جو کرنا کرے کچھ تسی ہی اکل کرو کہ جڑے ہونوی مسلط دے انہوں نے شاگرد ہے مرید ہے انہوں نے اوہی کام میں نے دا مسلمان حکومتان پیسے دے کے لارا کہنو ڈرا کے لارا لاکھڑ پییا پی جائے وہ آخواہ تھا عبداللہ بن عمر رضی نے لے لیا کہ بیت المالت مسلماندہ حق بندہ ٹھیک ہے انہوں کی پیدا سادش کی ہے پھدس سائلہ رضی اللہ پھکار علومہ یمنہ کانتبایا پھر ایک جسوس پیجتا کچھ دن پا کے بیتوں جا کے کول بی پی آخ عبداللہ یارب پھر لا بیت پھکار اینا زاکا لزاکا کہنو کہ اوہ رکمیس کام لی سی تے لکھ دے کے میں نو پی جیدی بیت کرونا چاہتا اوہ سوے آپ نے فرمایا بندیاں خدا دیا گرسون اے مالتہ دینا اے سپاروں بیت کرونا اینا دینی اندی از اللہ رخیص پھر تے میرا دین دینا وہ بہت ہی سستا ہویا ایڈیا سستا سا ملیا پھر لاکھ دے کے میں نو خراب کرنا چاہتا ایدھر تے پیسہ بندیا جا رہا اور مولانا شبیر عمد عثمانی رحمت اللہ رضی کیلہ اوہ کٹھاتی ہیں میں ورناؤزے جو پردہ اے ہوئی طریقہ عبد الرحمان بن عوی بکر میں تیتا چوٹی کے بندے سارے روندے حسین تے نمائندہ بن کے آ گیا نا سامنے ورنہ امد دا جو بھی شریف آدمی سے سربراہ سجی کے اکبر دا بیٹا عبد الرحمان بن عوی بکر ٹٹرہ جواب بتا ہونے کینی بیعت کریئے خدا دا خوف کر اور بیچارے نو مدینہ چھٹ کے جا کے پہاڑاں جا مرنا پیا مکہ دے قریب حبشی چاہ کے مریا جو تو شہدہ شروع ہویا کہ پیسے نہ نہیں مانگے ایس طرح ٹھیک کروں گا مدینہ چھٹ گیا اور جنگر جا کے و جار جا کے پہ تیرا ستا رہا اور ستیاں ہی مر گیا کوئی پتہ نہ لگا بھی موت کیوں ہی مریا دس میں سر میلتوں پھر مکہ جنادہ لیندہ کیا اور ہوتے دفن ہویا او دا حال سے پہلہ انہوں ہی پیسے دیتے اے لکھ مولانا عبداللہ علیہ الرحمت اللہ علیہ تحریک المودد مولانا شبیر رحمت اللہ علیہ الرحمت اللہ علیہ لاکھوں نمی دیتا وہ نے گیا کیا کہ میں اپنا دین ترہ دنیا لیوز بیٹھ دیم کچھ خدا ذا خواب کر باقی علیہ الرحمت اللہ بڑا غرق کر چکا جہ چاندر نہیں نیا سالوں بھی خراب کرنا چاہنا عبداللہ بن عمر عبدالرمان بن عوی بکر عبداللہ بن زبیر اور کنیاں نے مو سے جا کے آکھا کہ کی کرنے رہا حضرت عمر ابن حضی رضی اللہ عنہ امساری شام گئے کیا کہ قبر چلتا ہے خدا تو ڈردہ عمد کے دے حوالے کر کے چلے اے دے صحابہ موجود ہے اے دے متقیر وری موجود ہے چھوکرہ لباسن جب یہ کرتوکاں مجھن نہیں سنی مصور میں مخرمان جیسے ان کا بڑے بڑے چوٹی گیا صحابروں دے رہے سنی نہیں گئے پانچ ساتھ بندے سی پانچ ساتھ کی لیڈریا اخباران جو نا دے یوں نا باقی لکھان دا کی نالا پیچھے ہندے بچار امت ساری انہوں نے پیچھے سی مگر چونی میں بندے ابو بکر دا بیٹا عمر دا بیٹا ابن زبیر دا بیٹا سب انکار کر رہے تھے ابن عمر دا تاہر اے ہن صحیح بخاری مطن اے اس تو میں پڑھنا کہ کوئی خدا بندہ جائے رائی مانو ہے جائے نا مدرسہ آج آکھا یار بخاری شریف کھولو اٹھوں پڑھو لیے کی اسلامتیں گزریہ تھے تسیہیں آندھے جی مولوی ساگ مرا ہوا مولوی ساگ تو آری طرح چوہ آری مستدہ انہیں کارج بیکھے گردے بیکھے ربوہ بیکھے میں جاننا کہ کافر اسلامتیں کیا اس تو میں نے پتا بھی اسلام کیا ادا نہ کہ تسیہیں صرف کلے کری تو سعی بخاری کتاب التفسیر اور تفسیر سورہ کا ادھے چاہیا کہ جدو میں نے کام شروع کیتا کہ لوگانو تیار کرو کہ یزیدنو ملن کانا مروانو اور الحجاز اسلام علم مواوی چار ہزار اٹھ سو سائی نمبر حدیث پانچ سو چھتر صفحہ ادافت الباریدہ اٹھنی جن مروانو لکھیا گورنرسی ام مدینہ فخاتب کہ لوگان دے ذہن تیار کرو کہ یزیدنو حاکمان فجار آجاز کرو یزیدنو مواوی خطبے جو نہیں شروع کی تھا کہ لوگو یزیدنو امیر المومن بناونا چاہوں دے اپنے بات تسی بھی منو تینار کیا ابو بکر عمردی سنت ہے توبہ 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 ان اللہ را المومن فی زید رائن حسنہ وین جستخل ابو بکر عمرد کیسے حوالے ہیں نظریہ ضرورت چودان سو سال ہو گیا ساڑی ادافتہ نے سینے نہ لایا کہ کی کریئے بہ گیا کوئیسی مسلمان دین بدین تھلے لے گی جائے ایک بھی جہج نہیں کھڑا ہویا بیٹو آئین توڑ کے آیا تو آپ باغی ہیں مجرم تو ڈاکوں ہاں کاری حکومت تیری پاہ میں تو آسمان دے سورج برگاہو ہیں تو بدماش ہیں تینوں کے نحاک دیسانسی کمبن تو بغیر ہی تو قبضہ کر نہیں چوپ ہوگی جہج تنخان کھاندے سارے ہاں نظریہ ضرور مجبوری لانت پہ جو ساری دنیا کافر ہوئی توبہ کر چکی اپنے ملکان جوانا کرتا کہ کوئی جاتی نظریہ ضرورت نہ پیش کرے قانون دے مطابق ہے پاکستان چل رہے یہ ٹھے ہوئی ساری کی سمجھ بے خانی رہنا ہی کیام تک یہ ہے بے جیڑا آج ہے ڈاکہ مارے انہوں قبول کرو تو اے کہنے لگا امیر المومن اللہ نے بڑی اچھی رائے سجائی خوشان بھی چھوڑی چکر ہوگا جو اپنی بات بیٹا اب یزید نو بنا رہا تو ابو بکر اور عمر نے بیٹے کی تا توبہ توبہ کتھے سورج آسمان دا کتھے زمین بھی گیرائی ابو بکر عمر دا حوالہ دینے اللہ انہوں نے راضی ہوئے کم بختہ تو اے حوالہ دے رہے فکال اللہ عبد الرحمن میرا عیو بکر شایع عام لوگ دے در سے چپ کر حضرت عبد الرحمن میرا عیو بکر اے سکا پر حضرت عشادہ باقی دنیاں ماں وہاں اے 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 امہ عشادہ سکا ہوں میرو بانتو کھڑا ہو گیا وڈا بیٹا سی دیکھ ایک مرد اے نے کوش کیا امام بخاری انہوں نے کوش کیا کوش نہیں دسیا کیا کیا اے دنیاں کتاب مانچہ حضرت بن حضرت رحمت علیہ نے دس اتا کہ اے حضرت عمان نے کی کیا وکال عبد الرحمن ماں ہے اللہ ہر کریہ مانچہ کیا خدا تو ڈر دا ابو بکر عمر دے حوالے دونا اے سوائے ہر کر دے طریقے دے کافر رومی بادشاہ طریقہ زندہ کر رہے دے پیو عمرے پر سمال لے ابو بکر عمر نو بدنام کرنا عمر ابو بکر نو کی لگنا سی انہا با بکر واللہ ما دعلا فی اہدن ولا دی ورا فی اہر بیٹھے اے دے سونے نو تُو مٹی جی رونا ابو بکر نو انہیں اپنی اور آج چو کسی نو بنایا اسی صحابی نی سی اے یہ تیجھے کوشنی اسی صحابی ہیں سارے چو کسی نو بنایا اپنے خاندان چو کسی نو بنایا کوئی یہ نہیں بنایا چوٹ بولتا تم سننا تو ہرکل و کیسر صاف کہے کہ دین بدل کے تسی کیسر اور ہرکل نا طریقہ زندہ حسن بسری رحمت اللہ رہا فرماؤں دے باج قضی ابقر ابن اللہ ربیہ ڈاو کیل او بیاندہ کاش معاویہ اپنے باد اپنے بیٹے نو ولیہ ازنا کردہ پاندے وہ چنگا سی مارا ایک سنت بن گئی باج ظالم بادشان اپنے پتر نلائک شراب بھی زانی تختیں بٹھاتے اسلام بھی بربادی یعنی لیند بدل گئی یزید ولی بھی ہوگی نا کوئی رضی فسکو وزی رضی لون نہیں کانٹا بدل گئی کہ باب تو باب بیٹا کون گرنٹی دے سکتا بیٹے نیکی یا ہونے ایسے ایسے بیٹھے امام بھی بھرماؤں دے کاش اے نام بناؤں امت شورہ سے چھڑ دے بہتر بندہ چوندے رہی تو جدو عبد الرمان بن عیو بکر رضی نے فرمایا آجے تم بی آہر کلیا تو باہی اونا لے آئیکم اور کافر حرکل دا طریقہ زندہ کر کے بھی اپنے پتان بیٹھ چلے اندر بھی بدنا عبو بکر عمر مکرنا پھالکی ملے پھر مسجد نوی رسول اللہ ممبر کھڑا مروان عرب بکر بیٹا عبد الرمان کہہ رہا اممہ نے گریبا کی بولونا اسی حسین اٹھتا کی نہ اٹھتا اس سے مروان نے حکم دتا قالا فا خضو گرفتار کر لائے پکڑ لائے بیٹرہ نٹ کے اممہ ایشہ دیکھ خجر داخل ہوگا اپنی پہندے کر وڑ گیا قابو نہیں پاس پھار نہیں سکے قرآن مجید قید پر کہ آخر سوراہ کافذی اے عبد الرمان یہ باریچ اتری ایک کافر باریچ اتری اوہ تلاتی پکار تو ایشہ میں ورائے الہدا اممہ ایشہ نے پردے پچھوا کیا چھوٹ باردنا تو بکواس کردنا ما اندل اللہ فینا شاہم من القرآن اللہ اندل ادری قرآن پاک ساڑ اممہ نے کہا جی سچ پوچھے نا تیرے باپ پہ اممہ ایشہ کہے اس کو چپ ہو جا ارست اللہ ارست ابن اللہ اللہ رسول اللہ تو اس ملعون دا پتر نہیں حکم دا جی لی اللہ رسول نے آقا تی مربان اے حکم تی بھی لانت ہے اے دی عورات تی بھی مربان کی ہو گیا جان دے حدیث صحیح پھر کیا لگ پہ نہیں حضرت اس مان دا چاچا لکا جو دین نوچ ہو نا چاہ دے اللہ رسول نے شہروں کر دیتا ورن دیتا انہوں حکم اممہ ایشہ نے کیا لائنہ تیرے پیو حضور نے لانت کی چیز تم ہی پوچھتی حضور نے کیا لان لار حکم و مان بار دا حکم تیرے لان تیرے اوپ نا لیکن تیرے پر مگر حضرت عبدال عمان پھر مدینہ سوٹا پھر نا شروع ای معاویات دی زمانے تی حسین دی خنی اس گریب مکی چلا گیا مکی پہاڑ جا کہ چھپ گیا اوٹھے ستا رہا مر گیا ہم آئیشہ نا کئی دیر شبا رہا مریا کوئی نا ماریا گیا مر کے عمرے تے گئی شیر پڑے رونیا اگر تیری موت دے وقت میں ہوں دی تی مگر نہیں تو پردیس مریا یعنی جو شریف آدمی سی یا پیسے نہ چھپ ہو گیا یا جڑا ہو تلوار تے دری سب کراتا میں اس تو امام حسین رضی بیکھیا کہ مدینہ آیا حاجلی مدینہ تقریر کی یہ کوئی آواز نہیں مدینہ جنہ اللہ سب کی اس خیال مرد حق مدینہ رہا ہوگی بلکل موت پہ رہی ہوگی چھوٹ بول رہا بول نہیں کر نار کھڑے سپاہی جنہ 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 بول بول بولن تو پہلا سر لا بلکل امام بینے کسی بول بول رہا کی ممبر دے تہلے لوگ بیٹھے جان دے سب گارد کھڑی ہیں کیا جواب دے لگے نا کوئی اڈیک رہن بہو کی آن سر اڑھا دے اور کیا ایک مدینہ آلہ شہر سی من گیا ٹھیک اڈرا اڈرا چپوٹر تو کھا جس تو پھر امام حسین دے آئے باست رستہ کی رہ کی سوچ کھوئی را نہ بولن جو گا چھڑے پیسے دے دنیا خرید رہی اللہ نے نیک بندے دے سامنے صرف ایک کو گل آئی اللہ رسول اگر یزید ولی ہندہ میں ابو بکر ہندہ بیت کوئی اسلام دے گی جڑی مگی جان دی بالکل اندیر نگری صرف زیادہ زیادہ اگر کوئی حاکم بے گیا نیک چپ کرو بغاوت نہ کرو ہنگام نہ کرو جو میں حضرت سعید بن عباد رضی بیت نہیں کی تھی آخر کوئی اکشن نہیں لیا یہ جرمی کوئی نہیں میں اگر رائے رکھ ران کے نہیں صدر صدر ہونا چاہیے یہ کوئی جرم یہ زیادہ زیادہ حکومت پاہ میں ظالم بنا سکتی تو کوئی ہنگام نہ کر حسین نے کوئی ہنگام کی تا کارش بیشان سی یہ جوڑا مطالبہ ظلم بھی خیر اگر تس یہ چون دی حسین احران کرے کہ ٹھیک ہو رہا اس وقت تک پہنچ گئی مدینہ شریف پہلی گئی گورن سے نہ ہو دی لکھ خبر میری مات دی پہلا محوی دی ناشا پہلا اپنے گورن ریزی نے لکھ چاہتے پتر لیسے تھی رکھتا نرمی ذرا بھی نہیں چاہی دی پہلا ریعت نی دنی پھڑ کے بیعت مسیح جان شروع کہ یار جلو دوساری دنیا کو بیعت روائے گا مدمیت بیکھی جاؤ اے اپنی جان شروع لی کیا نکڑ مکہ شریف چلے مدینہ جو حال ہو آگیا اور جلو مروان بیعت رہے امام حسین عذر کر کے نکڑ گیا ورعید شریف نکڑ گیا یار اگر یہ نہیں بیعت کر لی اوپر آمان سے نکڑ گیا مغراب موظور اس سے عزیز مروان نے اطلاع دیتی ورعید بن عطبہ موظور جنہوں امام لکھ شاوکانی آجے تک سلام رون سوکی آنی جڑے ظالم جڑا سی آیا نہ مکہ چھڑے ان پہ چچیز پھتر لان کے مار رہا بی تو کیوں حسین نکڑ گا وہ کم لیا کیوں یہ مروان دی نہیں منی کہ یہاں بیعت رہے یہ قتل کر انہوں معذول کر اس تو امام حسین پہلہ ہی نکڑ گی چلو مکہ آمن کی جگہ تین کرنا پہلے بنی ہیں ورنہ حسین سمجھ نہیں ہو کہ میں باطل دی میں اپنی کر اے اگر آکھنا تم ہی اعلان کر صحیح خلیفہ ہے پھر مر جانا جان دیدنی میں مور نہیں جان اور یہ تدر ظلم کر رہے سی ورنہ ایک آدمی چپ کر کے بیعت حضرت ساتھی بیعت نہیں کتی کوئی سختی نہیں کوئی آئین نہیں کوئی قانون نہیں نبی نہیں منواز زبر دستی خلاص بیعت رہنگ پھر روی نہیں کافی بگر ٹکر نہیں دیتا تنگ ٹکر کہ اعلان کر صحیح خلیفہ تھے امام موسی مر جانا مقابل بہت حلقہ تھے رہی کس رہی مکہ چلے مکہ جاگ کوئی سیاسی سرگرمی نہیں چلو خدا شہر مگر انتظام کرتا گیا یہاں انہوں تواف کر جائیں مار دیو جبن عبداللہ بن عمر مار بات صحیح حدیث پڑھو اے ہوئی عبداللہ بن عمر تواف کر جائیں حجاج بن یوسف ظالم نے ایک بندے ذمہ لات زہر آلود نیزا اور تواف سے دوران آپ پیرچ مار رہے حضرت عبداللہ بن عمر اسے زہر نہ مار خبر نہیں آیا حجاج کہ لگے انہوں کہنا مار رہے دس انہیں مار رہے جنہیں حرم اچھار داخل کی تے حرم تے حرم مر مر پوچھنا آگیا اے تو امام حسین نے ویخ لیا کہ ہونے چوندے بینے اتنا ہی چوب کر مکاد اسے گالوی پردے جو رہ گئے حسین زہر نہ مر چیز بنیا گال گم نام ہی رہ گی کوئی نہیں پتا جی کہنا مار رہے اتنا ہی مکاد ہونا نم نم نتیجہ کوش نہیں ہونا مرانا مردان جی موت مرانا جو ایک بار رہم جلالہ فرماؤ گرت ہر مر گست بر مومن شکر مسلمان جی نے کوئی موت بھی آوے وہ شیب دا کوٹ مومن موت مر 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 وکھڑی عالم نے لکھا غال رخیص جو منگا سستا پر لے تھی چھ مینے بچ پینا پسی سب نو لے لیا جو کول جا کے میدان کھڑا کر جنا دین اللہ رسول دی زبا ہو جی اگر امت دس ہو سارا کم غرط ہو رہا امت پتھڑی یوں لے گی یہ اعلان تے کر دی اس تو ایک باطل دی حق دنک ہو جاؤ نا کہ غرط دج خون رجی جی تدا نہیں کر اے جی آمد امام آمد میں واپس جان دے پڑھ آمد مولان رضا خان رحم طلال علی کہ فرما حسین حجد کم کر دی اڑی کر جان دا پھر بی بانا بنان دی بیار آر آر آخر تک امام نے چان سکتا تس پائی جو کرو میں انہوں غلط سمجھنا مگر خون رضی میں سمجھ نہیں چاہوں اور تیسرا ہے پھر بجے پھر نہیں نہ باز ہوں دے میری پراملی نے قبول نہیں کر دے پھر جو سمجھ لے کہ میں ڈرکے کم کر نہیں کوئی میرا حوصلہ حمد ہے اے حمد یا پہاڑ نڑوں مضبوط جاؤں بہلکل ہر سمجھ ہوں دی ارے سارا کام کیوں سی امام نے جس بارے خط بادر خط پھر دی انشاءاللہ ایک پر دی کہ کوئی برا نہیں خط لکھنا دی تو سر خزائی صاحبی نو کہہ رہا نام رہا بہی منہ وڈی صاحب دی آش کہتے نو رسول اللہ دی دی چوٹی دی شکر بہت ہونی ساڑی گل ملی تو خوشی ہوئی بہت تنکار اسی تیرے باپ دی ساتھی تیرے فالحمدللہ اللہ 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 فبتزہ عمرہ وغصبہ فیہ وطامرہ حلیہ بغیر زم قتل خیارہ وستب شرارہ وجعل مار اللہ دولت بین جباب رہا وغنی آیا اے امیر معاوی سارے دور تے تبصرہ کی تا اونا جتا خاتل کیا صاحبہ نے اونا کیا شکر اللہ اللہ تو آدھے مخالف اللہ اللہ نے کمر توڑی دنیا تو چلا گیا او کون سی دبار نہیں ڈکٹیٹر دین دا مخالف جن نے اس امت تلوار دے زور نہ قبضہ کی ایک دن امت نے انہوں بھوڑ نہیں دیتا علینہ جنگ لڑی خون عثمان دا بانا منا کی تخت پہ قبضہ کھل تین لیا عمد کم فبت زہام رہا عمد دیتا سب کے کھو کے عام مالک بن گیا وغصہ با خیاء عربا چاہ کے مال غریم جنہ سی خزانہ لٹ مچات تی وطان مر لہ بغیر زم منا نا عمد خوش تک کے نا بے گیا سم قتل خیار پھر دیڑا نیک آدمی امت ملیا انہوں قتل کی تا وطان کا شرار بدماشا انہوں اپنے کو رکھ لیا اللہ مال جنہ سی بیت المال اپنے ساتھی بدماشا جنہ سعود سمود دنیا تو دفع آئیت رہو ہی چلا کہ اے خاتفی ہونا صاحب بادار نیک لوگ کہ آجا اللہ بن جن جن نیک ہو سک دا کری اور ایک آلم نے اپنے خات لکھ ہونا بیت لکھ اگر تو کھرانا ہو تو جو رہا ہو رہا ہٹنا کوئی نہیں مگر اسی جو مر لی جانا دے دیجئے اگر تو ہو نہ آیا اسی رسول اللہ سامنے دن خیام دی تو پھڑ لیا رب دا جانا جانا دعا دے سابعی چھپ نہ رہا اے دو سو بار صفح امام تبری فرمائے آپ نے فروضے فرمائے میں گرت واری سون لی بلکل میرا اراد پخستہ ہو چکا میں آرہا باقی فرام ریم الام الام بالکتاب والآخذ بالکسط والدرائن بالحق والحابث نفس ورآز اللہ وسلام اے ذاکر بھی خدا دا موروی بھی من خسین دا فکر مسجد دا دیوان دا لکھ لاتا جائے فرمائے مسلم من دا امام اور سرب صرف ہو جائے اے اصول گل نا نسل نا خاند مال امام جو مسلم من دا قائد ریبر بننا چاہید اللہ دی کتاب تے عمل اور انہیں اپنے آپ دین دی خاطر بن کے رکھ ہوئے بین نا دشمنی چنہ دوستی کہہ جو حق ہے فرمایا قسم خدا دی امت دا سربرا ہون دا حق دار اے اے اس گل نو زندہ رکھ لی کہ امت نو یاد روے کہ اصل دین آئے جل حسین نے نہ وقت ویکھیا نہ ساتھی لبے نہ اے ویکھیا کہ خیم میں جا لگا پہنازہ پہ چھوکی ہوگا نہ بچے نو ویکھیا کہ چھے می می دا یہ پانی کس رہا میں منگ ریا می دان تلا گیا اگر خطبر تکریر بات دیں اے فرما رضا خان فرما دے کہ کم بخت امام حسین رضی نے کوئی بہان نہ چھڑیا کس تران بھی گل نہیں چھڑی اے اگر گناہ تو بچنا چاہوں دے اے اے نا دائر عددہ ہے کہ ظلم نہ کرنا میں رہن دن کہ میں حکومت ٹھیک نہیں کوئی فساد کرنا کوئی دنگا کرنا مگر اعلان کرو چاہوں کہ کہ چھیک امام اس پھر لکھ دیا کہ تسی یہ ساری گل پڑھو کہ امام نے موقع موقع تے اے ہوئی کیا کہ جنگ جڑی میرے ذمہ نہ لگی فرمایا اے دو سو آٹھ سار دو سو نون سو رسائل رزویہ دوسری جل مولان درزا خان رحم اللہ فرمو جب حر بن زید ریاہی تمیمی رحمہ اللہ تعالی رحمہ اللہ نے کیونکہ توبہ کر در آ کے شہید ہویا ورنہ ہزار سپائی داب سر سی انہیں امام انہوں کے ریائے بن زیاد پیجان کربلات لیا مگر جتو بیکھے آ تے ظالم کوئی گل بھی نہیں یار جینا قتل کی تا جینا ظلم سے اے لوگو میں تمہارا بلائے آیا ہوں تمہارے ہلٹیر خطوط آئے کہ تشریف لائی حمد امام میں آیا ہوں اب اگر تم اپنے عید پر قیم ہو تو میں تمہارے شہر میں دلوہ فرما ہوں اور اگر تم عید پر نہ رہو یا میرا تشریف لانا تمہیں ناپسند ہو تو میں جہاں سے آیا وہیں واپس جاؤں وہ خاموش رہے بولیاء کوئی ایڈی سرادی پیش کری کہ واپس جاؤں اہدنباد کوئی جواد ہے کہ امی نہیں بیعت کرنا بیعت نہ کرنا جو رمدہ سو پھر بعد نماز میں اثر خطبہ فرمایا اور اس کے آخر میں کوئی ارشاد کیا اگر تم ہمیں ناپسند رکھتے ہو میں واپس جاؤں اور نے کہا ہمیں تو یہ حکم ہے کہ آپ سے جزہ نہ ہوں جب تک ابن زیاد کے پاس کوفے نہ پوچا ایک کوئی جواب آنے جتا کہ یہ گلاسی کوئی نہیں سننی ہے دنہا میں نے حکم ہے میں نے ابن زیاد پیش کریا ابن زیاد پیش آگے حضرت مسلم ہو چکے دنہا قرآن زامن رہتا کہ سیار سیر دے میں زامن آتے کوئی اور جاندے ہی سرکٹ آگے اور سیر یزید کو چرا گیا حضرت مسلم بھی لا جڑی رسے پا کے بہت حران کی سیٹھی او سے ابن زیاد پیش کرنا چاہوں بیوی اوزہ ہی مرد ہے تو بے نتیجہ یعلم ہو جدوں نے کیا تو اب نے گل سون پھر حر اے جینا مہت زیاد قرید اے جینا مہت قبول ہے میں ابن زیاد پیش ظالم دے ہوں نا کہ صرف مرد جو مرد پیش مرانگے دنوں سے کربلا پہنچے کہ اتھی سی مہرم دی ابن زیاد خات آگیا اور جتے میرا خات پہنچے ایسی جگہ تو تنہ سے مجبور کر دے جہاں پانی نہ ہو کوئی پانی نہیں اتھے ہونا چاہیے ادار زمین اور یہ میرا ایل تی تمہارے ساتھ رہے گا کہ تم میرا حکم بجالاتے ہو یا نہیں میں آج حصوص پیشتا کہ تُو نرمی کرنا یا سختی اور نے حضرت امام کو ناپاک خط کا مضمون سنایا اور ایسی جگہ پہترنے پر مجبور کیا بندہ شریف سی تذیر توبہ کر کے مریا کہاں گا امام میں بے بس ہوگا آج حصوص آیا چاہاں خاتیا امام نے بہت کیا کہاں تینہ بادیاں اینہ جو کسیت میں نوتر دی جات دے کہنے لگا بے بسی ہو اور ظالم نے کیا کہ ایسی جگہ جتے نہ پانی نہ سایا اس تو میں کی کر سایا میرے بس نہیں زہر ابن القین رحمہ اللہ تعالیٰ نے عرض کی اے ابن رسول اللہ آگے جو لشکر آنے والے ہیں وہ ان سے بہت زائد ہیں اذن دی دیئے کہ ان سے لڑیں ایڈے وڈے نیک صاحبی نے کیا فضائی نے بہور دیں نہیں فوجہ ہونی ہیں مرنا چاہ تھوڑے دینہ نہ لڑ کے مر دی فرمایا ما کنتو لے عبدان بالکتال میں ان سے کتال کی پیل کرنے والے پیل کرنے کو نہیں اے نہیں میرے کو ہو سکتا میں شروع کروں جب وہ کر دیں گے دیکھیں جو گی اے کوئی کمزوری نہیں کوئی آجی نہیں سن کے چھوڑے اب شہید ہونا مگر ہمارا پیل نہیں کرنی دین کے بھی الزام نہ ہوئے کہ کیوں خون رضی کی جب خبیص ابن طیب جب خبیص ابن طیب پاک دا بیٹا مگر آپ لانتی یعنی ابن سعید اپنا لشکر لے کر پہنچا عمر خبیص ہے باپ سعید بن نبی وقاف طیب جنہیں ساراں تو پہلا تیر اسلام نہیں چلایا انہیں رسول اللہ جنگ مادلی کی چلایا دس جنلتیاں چھوڑا حضرت سعید اوہ دا نالاک بیٹا سعید اور سب تو پہلا تیر امام دے خیمہ جن مارا امام بخاری تاریش لکھ دے انہیں ظالم نے انہیں خوش کر لیا سپائیانوں کہ گواہ رہو گورنر کے سامنے گواہی دیو کہ سب تو پہلا تیر عمر بن سعید نے چلایا انام لیند لاتی کتے فرمایا جب خبیص ابن تیب یعنی ابن سعید اپنا لشکر لے کر پہنچا حضرت امام سے دریافت کیا کیسے آئے ہو فرمایا تمہارے شہر والوں نے بلایا تھا اب کہ میں انہیں ناغوار ہوں واپس جاتا ابن سعید نے یہ ارشاد ابن زیاد کو لکھا اس خبیص نے نام آنا قاتل اللہ اللہ اس پر لانت کرے شب کو ابن سعید سے خلوت میں گفتگوئی اس نے بھی حضرت امام نے فرمایا مجھے چھوڑو کہ میں مدینہ تیبہ باپر ایک گرل نہیں چھڑی بے سرحالوں میرے تھے نا کوئی الزام آوے کے خواب خواہ چیٹ تھیڑی ابن سعید نے ابن زیاد کو لکھا اس بار وہ راضی ہوا تھا کہ شمر مردود خبیص نے باز رکھا نے کہا تو کنی مندہ فردامیر تیرے قابو چایا انہوں نے کہا آنکھ غیر مشروع تیرے حوالے کرے مر کے ہو دی زندگی اور مادہ فیصلہ تیرے اخدہ ایداد زلدہ فیصلہ بیتری نہ رہی اپنے آپ نوہ حوالے کرے اور بعد زندگی ماد تیرے ہاتھ لیا ابن سعید نے خات امام حسین نوہ نہیں سنا نار شمر نوہ پیجتا کہ جا کے انہوں کو فوج آگے بنا ہوئے خاتنہ میں نوہ لکھے نوہ تاریخ دی اثر وڑے انہوں نے فوج نوہ حکم دیتا بڑھنی شروع امام اپنے خیم میں جا گیا اس طرح تروار سے سر رکھے بیٹھے سوچیں اس وے آکے حضرت ابباس نے آکھا تو سرسی تروار پر رکھے بیٹھا فوج سے بڑھ دیا ہوں دی پھر کیا جا کے کہ انہوں ابن سعید نے پوچھو بجرید مہنگ علامہ سے وہ نہیں قبول کہ منہوں دنیا دے دین تر دیو ابن سعید نے آکھا اس وے ابباس جنہیں گل حسین نے کہی یہ تو زیادہ انصاف نہیں ہو سائی بگر وہ خبیص منہ نہیں اور آشمر نو نال پیش دیتا کہ گرے نہیں مندہ عمر میں سا جا سر کٹ کے منہوں پیش دے بس ہو گل پھر ٹھیک سنایا ہوئی چنو تہ دے نہیں پھر سناوا کی کوئی گل منہ نہیں ہوگا علیدہ بیٹھا اور اپنے آپ نو چپ کر کے حوالے کر رہے تھے مسلم بھی چلا سر کٹ پالا ظالم نے کوئی گل نہیں چھڑی بلا شرط پیش کرے پھر میری مل دی این مارکہ میں کتال سے پہلے فرمایا اے لوگوں جب کہ تم مجھے پسند نہیں کرتے تو چھوڑو کہ اپنی امن کی جاتراجم اشکیان نہ مانا بدبختر غرض جب سے برابر کس دے آدھرا ہمیشہ امام کہیں دا رہا کہ مگر ممکن نہ ہوا کہ منظور رب یوں ہی اے فکر مولانا تے پلانے نہیں رب تے فیسرہ کر تکا تھی کہ جنت دے جوانہ دا سردار بنونا ہے اس تو یہ دنیا جو لانتی ہو رہے تھے وہ دروتی آ رہی ہو رہی تھے ظالم نہیں ملنے کہ منظور رب یوں ہی تھا جنتہ راستہ ہو چکی تھی اللہ حضر جنت سواری بیٹھا دی اپنے دولہ کا انتظار کر رہی تھی کیون وارا ہے وسال محبوب حقیقی کی گھڑی آ لگی تھی اے مولانا ہم در رضا خواہ ہی لکھ سکتا پلید نہیں لوگ سے سچے یار اللہ نہ مراقابلہ وقت آ گیا تھی تو ہرگز لڑائی میں امام کی طرف سے پہل نہ تھی ان خبیصوں ہی نے مجبور کیا اب دو صورتیں تھی یا بخوف جانو اس پلید کی وہ ملون بیعت قبول کی جاتی کہ یزید کا حکم ماننا ہوگا اگر تھی خلاف قرآن و سنت ہو دو رستے رہ گئے ایک جان بچون تھا گی بے دل ترکھو تو من جو جان بچون لی اس پلید ملون بھی بیعت کر لو جو حکم دے منو یہ رخصت تھی سواب کچھ نہ تھا یہ صرف جان بچون لی اللہ نے چھوٹی دیتی ہے سواب نہیں ہے جو کچھ ہی ملتا کہا اللہ تعالی مگر جو مجبور کیا جائے اس کا دل اجمان پر برقرار اس صورت نحل چاہتا کہ اگر کافر بھی پھڑ لیں دے کہا رہا بھتا نو سجدہ کر دے جان بچا لو گناہ گار نہیں ہو اے ہا بچون دی رہا اندھے ایک کیسی یا جان دے دی جاتی اور وہ ناپاک بیعت نہ کی جاتی یہ عظیمت تھی اور اس پر سواب عظیم اور یہی ان کی شان رفی کے شایان تھی دجا رائے سی بجان دے دیو اس ظلم دی بیعتن قبول نہ کرو یہ تیلا دا بہت بڑا انعام دا وعدہ یہ صرف رخصت نہیں انعام اور یہی ان کی شان رفی کے شایان تھی امام بھی بلند شان دے بلائے کیسی ماری علی اور آزی اسی کو اختیار فرمایا اس پاروں امام نے آخر سے تین حدیثوں اس پاروں بے اہل حدیث آرم اے بچے بیٹھے یا جامعہ سا رہے دجے توحفات اللہ حضی جامعہ ترمدی شرا ایوے چھوٹھی جلچ امام نے امام حسین رضیم سے پارے دینا چھو ایک چھو حدیث پاک ہے حسین ام منی ورامن حسین میں حسین چوں ہاں حسین میرے چوں ہاں احب اللہ من احبا حسین حسین نا جڑا محبت کرو گا اللہ حسین نا محبت کرو تین سو اکتاریس ہوا اور اتے امام تھلے لکھ دے اہدہ جڑا حضور نے درجہ بیان کیتا کیوں کیتا اللہ حسین نا دشمنی میری توحین میرے نا جانگ حرام ہے انہوں وہ سمجھو انہوں دجانہ سمجھو اہدہ نا محبت اہدہ خلاف کوئی حرکت نہیں نہ اہدہ نا کوئی لڑائی میرے برابر شہ وحد اہدہ دے رسول اللہ علیہ نے ایک منیوں فاکتہ دالے کے بھی قولی حب اللہ من حبا حسین تے مر کے ایسے گلوں پکیاں کرتا کہ حسین نا محبت کرنے والے نہیں اللہ محبت کرتا ورنہ کسے نا نہیں محبت کرتا اگے پھر تین سو ترتالی سفے جلی ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے دلدہ ٹکڑا جڑا انہوں دکھ دوگا منہوں دکھ دوگا اے دے تید لکھ دیا تین سو اکار امام فرماوں دے اے دے چکیت پتا لکا فَقُلُّو مَا وَقَامِنُو فِي حَقِ فَاطْمَةَ شَائِنْ فَتَازَدْ دِهِ فَهُوَا يُوزِ النَّبِيَ صَلَّمْ بِشَحَادِ حَادِ الخَبْرَ سَئِ کہ اس صحیح حدیث میں مطابق جیسے بندے نے کوئی ایسا کام کی تا جنا فاطمہ نے دکھ پہنچا انہیں پیغمبر علیہ السلام بھی اس حدیث پاک دے مطابق رسول اللہ عنہ دکھ دی فاطمہ نے انہی دیتا رسول اللہ عنہ دیتا وَرَا شَائِ آَذَمْ فِي اِذْخَارِ الْعَزَا عَلَيَا مِن قَتْلِ وَرَا دِهَا خُدَا دِهِ بَنْدِ اور تعد پڑھ رہا کسے سے ایمان دی رائی ہوئی اپنی کتابوں پر کتابہ کر حسین نہ محبت کردہ مرے جڑاؤنا دے قدمہ جانا چاہے ورنہ یزید اور شمرنا جتے ہو جانگے چلا جائے مرزی اور جاندہ پھرے تو فرماؤں دے اس تو وڈہ حضرت فاطمہ نے دکھ دینا اور عزیز جنی جڑی ہوڑ کی ہے فرزان بودا قتل کرتا جائے بڑاؤں دے سینے چلے دریا وَلِهَا ذَا عُرِفَا بِلِسْتِقْرَا مَا جَلَىٰ تَمَنْتَعَسَ ذَالِقِ بِلْقُوبَتْ فِي دُنیا اے سپارو امام فرماؤں دے عبدالرمان مبارک پھری کہ حیرات چونڈیاں بھی پتا لگا ہے انشاءاللہ کسے موقع سے بھی آوے گا کہ کدہ پھر انہ دہ حال ہویا اللہ دے رسول نے دکھ دینا اور فاطمہ نے دکھ دینا پھر رہے دنیا تھا فرماؤں دے جنہوں حیرات چونڈے گئے فرماؤں دے جیڑا جیڑا میدانے قربلاج گیا اور دو کھلتے انہوں اس بلقوبت فی دنیا اس دنیا سے اندر رب نے ایسی اصلاحیں دیتی ہیں کچھ تیری موت ملے کوئی خیر نہ نہیں گیا وَلَا ذَابُ الْآخِرَتْ اشَد اور جلَا قیامتا آزابا گیا وَلَا سَخْت اے دو وڈا کوئی حدیث جمعہ ساڑھے سامنے گال کر کیوں ذہن خراب کرتے بچے ہیں حضرت سینا عزید تازہ پرچہ محرمدہ یزید رحمت اللہ علیہ اجامیہ سر بگیا توبہ 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 حسین دی گل کرو اور چھڑو دی گلوں یزید نور رحمت اللہ علیہ چھاپ دی رہو جیڈین ہے یہ تو اڑی نکی ہے جیڈی کوئی خضیلت نہیں کوئی صحابی نہیں حضرت عثمان دے زمانے جمعہ وہ دی یہ کہلان کر دی حسین رحمت اللہ علیہ اے آخری سمجھ لو کہ ایک دا حال سنا دی یہ کہ وہ نامراد عبید اللہ بن زیاد خبیص گورنر امام حسین رحمت اللہ سر کٹے آگیا کفر دی زمانے دی رواج حضور نے ختم کر سیر نہیں دی اور سیر جڑا کوفہ لگا دربار لگا حکومت دا نشا اور سامنے تھار دیا سعی بخاری بھی اے تن نجیرے امام حسین رحمت اللہ سر دیا ہاتھ سے چھڑییا بے ایمان چھڑینا نام حسین دے ہونٹا دے اور دندہ دے چھڑی مار دا اور نالن دے اے انہوں حسین آن دے دو آن دے بڑا خوبصور کی حسن ہے دے حضرت خیانہ سے بیچارے رون دے جاندے یار حسین نالن میں جالا کو خوبصورت نونا جڑا رسول اللہ دے بالکل مشابہ نبی پاک دی شکل سی انہوں نے ظالم کہہ رہے چھڑیاں مار رہا سی مگر دا نتیجہ کی ہویا کہ میں رب نے پھڑیا صرف اکدار سنالی یہ اے ترندی سی تین سو اکٹاری تین سو بزار راوی فرماندہ جیئے ابراہ سے عبیداللہ ابن زیاد و صحابہ نوز جد چھل مسجد پھر رہباد تھوڑے سال بعد ہی وقت آگیا کہ اے ہو ابن زیاد قتل ہویا شمر بھی قتل سارے مارے گئے اور ایدا سیر پھر روز سے جگہ آیا بچھے امام مصر نے بینی کے خونے ناہکے پروانا شمارا چندہ آمان آزاد کے شبرات جنہیں ظلم کرنا پھر عمل نہ رہی دی رب مر گیا آیا دیندہ خدا سیر آیا ناریدے ساتھیاں سے آئے مسجد پھر ایک دیدے تین آلات کے رکھے گئے فن تہیت علیہم و ہمیں قول قداد قداد عمارہ ابن عماراندہ میں بھی گیا پھر کہ قدی حسین دے سر سے چھڑیاں دنیا پھر ہٹ گئی حتی دخل تھی من خریف پیداللہ ابن عزیر آکے وہ دے نتنے آج داخل آیا این وڑے آزی ناسانج تے سر چلا گیا فماکہ سا ہونے تھوڑی دیر ریا سمہ خراجت فضہب پھر چلا گیا حتی تغیب چھپ گیا سمہ قالو قداد پھر لوگ آکھے آگیا آگیا ففال ذالک مرہ تینہ سراسہ دو تین وڑی ایسا حاضر حدیث حسن سعی اور یہ دے تہت امام پھر لکھ لے کالالینی ان اللہ تعالی جاز حاضر فاسق الظالم عبیداللہ ابن عزیر امام اہل حدیث کی دیکھنے دیا تجھے امیر عبیداللہ خدا حاضر بندے امیر عبیداللہ ابن عزیر یزید تھے کجارے انہوں لکھ لے امام فرمو دے امام اہینی فرمو دے اللہ نے اس فاسق ظالم اس فاسق ظالم عبیداللہ انہوں بدلا دنیا جیتا بیان دیالا قتل اللہ علیہ بی ابراہیم الاشتر یوم سبز لے سمان نمکینا مرزی ججہ سنہ تا ستین و ستین الارضی کالالالزادر بینا موصل خمسہ فرا سے صرف چھے سا پانچ سال لنگے بے چھے آٹھ حجری سی آٹھ دین رہنگے سی زل حجدے جدوں کے ہفتے دن ابراہیم ابن اشتر جرنیل دے حتوں پھر قتل ہویا ایک ایسی زمین پہ جنہوں جادر دا علاقہ کیا جنہوں موصلہ پانچ فرس سولہ میر وکان المختار ابن ابی بیدال تسکی ارسلہ اللہ کتال ابن زیاد انہوں مختار نے پیجیا ابراہیم بن اشتر ولمہ قسرہ ابن زیاد جیہ براسی وبرو سے صحابے تو رہے بینا یدائی المختار پھیرے گل ہوئی بسر لے آکے رکھے گئے وہ دوں ابن زیاد بیٹھا سی انہوں مختار بیٹھا صحابی بیٹا ابو عبادہ اور وہ سامنے سر رکھے گئے او سے سا پایا و جاد حیرت اندکی پتلا تخلات روح حتی داخل تیف ہمیں ابن مردانہ و ابن زیاد و خراجت من خری کدی آوے کدی نکل جائے و داخل تیف من خری و جاد تدخل و تخرج من راست بیٹھا سم ان المختار باس راست ابن زیاد و او سل او سل او سل او سل مکہ الہ محمد ابن الحنفیہ و قیلہ الہ عبد ابن زبیر انہیں پھر او سر پہج تینا ظالمات مکہ دنیا ویکھے بھی حسین نہ کر دے ہونے انہیں لاشاں آگنا دلات کہ خبیصو تسی اے سل او سل او سل انہیں دفن کیتا جائے تسی فرزند رسول انہیں قتل کر تو ابن زیاد حکم رکھیا کہ میں فیدہ کوئی نہیں مگر تھند تعد پہنی ہے دس کوڑا سوار تیار کر جوڑے کوڑے آئیں رائے جان تیار انہیں حسین بے ایمانہ نے بچے پانی مان لے خبیصو خوالی تیر مار رہے سیلیس کر مختار میں مر پانی دے ہونے کک پتیا ٹھے مینے دا بچہ ہٹھان تے امام حسین پانی دے تیر مار رہے تیر تیر دے امام نے ہٹھان تے اٹھا کیا اللہ تو ویکھ رہاں تیرے رسول دے اولاد کی ہو رہاں دے تیر خوش ہیں اسی تیرے فیضر دے پوپا نہیں بنگ پھر آج ہٹھ پیر وڈ اور اسے طرح تر مار تبا تدی لاز جلا یعنی انتقام تا کے غیر شریح حرکت مگر بھائی ظلم دا انجام جڑا اخیر رہے چکی برن بے اسلام چاہیدہ اور غالب دین چاہیدہ ادھلی علی اور حسین دوان جنہیں نہیں سمجھانے دین نہیں سمجھانے ایک مسلمان باغی ایک مسلمان غرض حاکم ان علی اسلام دے پلے ہے علی حسین وآخر الحمد رب العالمین وصل اللہ خیر خیر محمد وعالی بسم اللہ الحمد اللہ رب العالمین والسلام علی رسول سیدنا محمد وعالی وصحب ایک چک میرے سامنے آگی گل پہ نہ ہو چکی میرے ایک دوست عالم دین عالم دین بچارے اس میں جڑے نہ بلکل بیکہ صاحب کتاب بانجھو گئے انہوں کو پیسے نہیں میں ہوتے سامنے گل کی حکیم یا عالم بہت تین کتاب مانجھے سالم کو نہیں دین بارش کوش نہیں جان سرے باقی لمحیاں چوڑی قانون سلام ہے نا تمہید چاہید ابن عبدال برد عالم مغنی قدام مانجھے محل عبدال حضم دی یہ ساب کوش آگیا بیس دنیا کسے مسلمان عالم نے کی کی ہو دے پر اے تین کتاب مانجھے شایخ دن فرماؤ دے دنیا ساریاں دریاب اور دواز جانت اسلامی قانون مٹ نہیں سکتے چھڑے کوئی نہیں پانے کوئی عالم مر گیا پانے دو عام مل دنیا دین لب چھپ دنیا جلدان جمعے تو پہلا اوزا فون سی میں ایک مکفہ دوسی جا لہو رہا اس تھا پتا کہ یار لب کوئی نہیں اکوری چھپی تھی شاہ حسن رباد چھپائی تھی میرے کو حیر الحمدلللہ ایسے بندے اٹھ کھڑے ہون کوئی گھر نہیں اللہ توفیق دنیا کہ کوئی مال دیا دیا علم مال کر ست ہزار انہیں لیا تین دیا ورنہ ہور نسخ تھے ہون کوئی نہیں بیلکل گم تو اس بیشارے نے بندہ بھی پیجیا دو کتاب پانچ ہزار مغروض پھل حال نہیں حال کہ بارہ ہزار کوئی نہیں ایک آدم دین ہو اگر مسئلہ مل جائے ایڈا وڈا عالم جرا پڑے اور جہانم دستے مگر کم از کم تمہید دہ کرو کہ ست ہزار روپی یا جیڈا رہو دی خدمت تیش کرتا جائے انشاءاللہ میرے لی میں جاننا بے عالم دے جل تکی گزر نہیں کتاب کچھ کھلا کرو اور ایک بندہ بھی ست ہزار دے 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 کوئی گل نہیں بارہ ہزار دے دی تنے کتاب آج مامولی دی آج امام علیہ السلام تذکرہ ختم آج پارو صدقہ کرو پورا کر کے بچے دے حوالے کری انشاءاللہ میری توری آق بہت تعالی اللہ فضل فرماؤ اے مولانا فکر اللہ صاحب انڈی طرف میں اعلان ہے کہ ان دو چر سبر کر لو اے جو کچھ تسی سنے آنا پورا نہیں مگر اللہ رشید رضا مصری رحمت اللہ علیہ تفسیر المنار دے مصری اے ہر بندہ انہوں لے کے جائے ایسی کتاب لگی کہ مسلمان دی لیڈرشپ جڑینا امام حاکم وقت سارا دین سارا دین سارا دین جب تیڑا سارا دین سارا دین بہت تفسیر کتھو بربادی ہوئی اے خلافہ الامامت رزمہ خلافت کی مسجد امامت نہیں پوری امد امامت جو اگر لے کے چل رہا اے کی ہندہ امام کی اصاف دین نے ایٹی تی تی کتاب شکر ہونے سپاہی آپ سپاہی ہے نایاب ہو چکی سارا لہج اور ہر بندہ پڑھے انشاءاللہ جو جذبہ جڑانا کہ دین سی حجریاں جنی رہن جنہ ایوان اچھ لے ہوگا کہ دین تعمل ہوئے رسول اللہ اے مہینے صرف حضور سے موز بیان کہ حضور ایک مولانا لئی جہ اے کہ ران ہور جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ ربی بروز سونوار صبح نو مجھے درس قرآن پاک کا احتمام کیا گیا گیا گیارہ ربی صبح نو تلاوت قرآن پاک قاری حمید علیوی صاحب نات رسول مقبول حافظ محمد عیوب صابر صاحب درس قرآن پاک حضرت مقبول عیوب شہر صاحب اور ان کے علاوہ قاری قرآن محبوب عوام خطیب پاکستان قاری محمد یعقوب صاحب درس رشاد فرمائیں گے درس کا عنوان رسول اللہ صلی اللہ کے ساتھ مہمان خصوصی محمد علی رانہ صدر دیول دیس اور ساتھ موسیقی 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 موسیقی